ہیلو ایوریون رادے رادے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آشا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی یہاں پر سوست ہوں ٹھیک ہوں اور مجھے میں ہوں تو فرنڈ چلیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ابھی جو ہے وہ میرے سارے کام ہو چکے ہیں اور بس میں دو پہر کا کھانا ہی بنا رہی ہوں آج دو پہر کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں اکلی سامبر تو ابھی نا میں سامبر کے لیے تڑکہ ڈال دوں گی تڑکے میں میں نے تیج پتہ جیرہ ہنگ اور دو کھڑی لال مرچ ڈالی ہے اور بس میں ساتھ ہی ساتھ اس کا تڑکہ لگاؤں گی بعد میں نہیں لگاؤں گی پھر اس کے نا تھوڑا سا جب یہ چٹ چٹا جائے گا اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا کٹا ہوا پیاج سبجیاں میں میں نے لیا ہے کدو لوکی اور بینگن کیونکہ بس یہی سبجیاں ڈال کر میں بناوں گی اور ایک ساتھ دیکھیں فینڈ جو دودھ آ گیا تھا میں نے دودھ بھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تاری سبجیاں میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے سب سے پہلے جو ہے نا تور دال جو کی ارہر کے دال ہے اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور بس سبجیاں وغیرہ میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اس کو تھوڑی دیر اچھے سے بھون لوں گی میں اور پھر اس کے بعد میں ڈال ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کو بس ڈھکتے میں سارے تھوڑے تھوڑے سے مسالے ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس میں سامبر مسالہ ڈال دوں گی تو دیکھیں یہ نہ میں نے سارے مسالے جو میں ایک الگ سے باکس میں کر کے رکھتی ہوں تو بس میں نے اس میں سہی تھوڑا سا اس میں سامبر مسالہ ایٹ کر دیا ہے اور بس میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں نا ایک سائٹ جو ہے وہ میں نے اٹلی رکھ دی ہے بننے کے لیے ساتھی ساتھ بنتا بھی رہے گا تو بس بیچ پیچ میں میں اس کو چیک بھی کرتی جا رہی تھی کہ میری اٹلی تیار ہو گئی ہے کہ نہیں کیونکہ بس مجھ کو اس کو بدل کر دوبارہ بھی رکھنے تھا اور ایک سائٹ نہ میں ناریل کی چٹنی کا تڑکہ لگا لوں گی چٹنی میں نے پیس کر پہلے ہی رکھ لی تھی تڑکے میں میں رائی جیرہ کڑی پتہ اور دو لال میرچ کھڑی والی اسی سے ہی میں سامر میں تڑکہ لگاؤں گی تو دیکھیں کیا ہے نا کھانے میں ہم لوگ جب تھوڑا سا بدل بدل کر کچھ بناتے ہیں تو ہمارا کھانا بھی تیسٹی لگتا ہے اور من بھی جاتا ہے اگر ہم ایک ہی طرح کا کھانا روچ کھاتے ہیں وہی دال چاول سبجی روٹی تو تھوڑا سا من بھی کھرا بھی ہو جاتا ہے تو یہ لگتا ہے نا کہ آج کھانے میں کچھ الگ اور کل کے کھانے میں کچھ الگ بس ایسا ہی چلتا ہے ہم سبھی کا تو ہم گرہنیوں کو نہ کھانے کا بھی بہت دھیان دے کر ہی بنانا چاہیے کیونکہ کیا ہے کھانا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سواشت کو بھی سواشت رکھتا ہے اور ہمارے من کو بھی تو اسی طرح تھوڑا سا کھانے کو پیر بدل کر کر بنانے سے ہی کھانے کا سواد بھی بڑھتا ہے اور گھر والے بھی خوش رہتے ہیں ایک سا ہی کھانا کھانے سے ہم بھی بور ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو ہے نا میری دال جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے سامبر اور چٹنی بھی تیار ہے اور ایک بار کے اٹلی میری بن کر تیار ہے اور بس دوسری بار جو ہے میری اٹلی میں نے رکھ دی ہے بننے کے لیے تو یہاں پر جب تک میری اٹلی وغیرہ بنتی رہے گی کیونکہ کیا ہے اس اٹلی بننے میں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ ایک ایک کر کے دیرے دیرے ہی بنتی ہے تو یہاں پر جو بھی میرے بارتن تینا وہ میں پہلے ان کو کلین کر کے رکھ دوں گی تو اس سے میرا کاؤن پر ٹوپ بھی کلین ہو جائے گا ساتھی ساتھ تو ساتھی ساتھ کام کرنے میں نا کلین کرنے میں یا جو بھی کچھ اپکا ایکسٹرا کام ہے اس کو اگر ہم کرتے جاتے ہیں تو ہمارا کام بہت جلدی بھی ہوتا ہے اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے ہم کو کیونکہ بس بچوں کے بھی آنے کا ہی ٹائم ہو رہا تھا تو بس میں نے سچا تھا دیر سے ہی بنائیں گے تھوڑا سا تو آرام سے بچے بھی اپنا آئیں گے جب تک گرم گرم بھی رہے گا اور یہاں کیا ہے نا فرینڈز گرم گرم اٹلی رہتی ہے تو تھوڑا سا نکالنے میں دکھت ہوتی ہے تو بس میں نے نا اس کو ایک برتن میں پانی لے لیا ہے جس کو میں اس کو نیچے سے جو ہے ٹھنڈا کر دوں گی تو یہ تھوڑا سا جلدی بھی نکل آئے گا اور آسانی سے بھی نکل آتا ہے تو ایسے میں کیا نا ہمارا کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر ایک جو ہے وہ میں نے پہلے ہی ٹھنڈا کر لیا تھا تو بس یہ نکل گیا اب میں دوسرا بھی نکال لوں گی ایسے ہی کر کے میں ساری اٹلیوں کو تیار کر لوں گی تو بس یہی ہے ابھی بچے بھی آنے والے ہیں تو بس سبھی لوگ مل کر ساتھ میں ہی کھانا کھا لیں گے پاپا بھی ان کے گھر پہ ہی ہیں آج تو سبھی لوگ ساتھ میں ہی کھانا کھائیں گے اور اچھا بھی لگتا ہے نا کہ بچے آنے والے ہیں تو پھر کیا ہی پہلے کھاؤ میں نے ان کو بولا تھا لیکن جو کہہ رہے تھے کہ اب سبھی کو آج آنے دو تو سنگ میں ہی سب کھانا کھائیں گے تو بس ابھی فرینڈس سبھی لوگ آ چکے ہیں اور بس سب کی تھالیاں میں لگا لوں گی اور بس سبھی لوگ سنگ میں ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو بس ابھی سبھی کا کھانا بغیرہ ہو چکا ہے اور میں آ گئی تھی کچن کلین کرنے کے لیے میں نہ سوچی رہتی کہ پہلے کچن کی سپائے کر لو پھر کھاؤں گی پھر سبھی کا ساتھ تھا تو میں نے بھی سنگ میں ہی کھانا کھا لیا بس اس کے بعد ہی اب میں کچن کاؤنٹر جو ہے میرا میں کلین کر لوں گی اور بس اس کے بعد تو بھی برطن بغیرہ جو ہے وہ میں نے دھوکے رکھ دیئے ہیں سوکنے کے لیے جب وہ سوک جائیں گے تو میں سام تک ان کو ان کے جگہ پر لگا دوں گی تو کہنا جب ہم لوگ کچھ سپیسل بناتے ہیں یا کچھ بھی ایسا بناتے ہیں تو برطن بھی فینڈز بہت سارے ہی نکلے آتے ہیں تو چلیے یہاں کی تو سفائی میری ہو چکی ہے اور بس اس کے بعد تھوڑا سا ریشٹ کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے ریشٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کام کرنا ہے مجھے تو ابھی نا آدھے گھنٹے ریشٹ کرنے کے بعد میں واپس سے آ گئی تھی اور بس یہاں پر جو میرا بیٹا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی میں کارٹون ہی دیکھ رہا تھا تو بس میں نے سوچا میں پھی اپنا یہیں پہ بیٹے بیٹے کام کرتی ہوں تو نا یہ میری سانیاں رکھی تھی پرانی تھی دو تو بس مجھے لگا کہ ان کا کچھ یوز کر لیں تو میں نے سوچا یوز میں کیا ہی کریں گے کہ ان کا ایک آسن ہی تیار کر لیتی ہوں کیونکہ بھی گرمیوں کا دن ہے تو دن بھی بڑے ہوتے ہیں کتنا ہی سوئیں گے ہم لوگ کیونکہ ڈیلی تو ہمارا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا پورا ہی دن لگ جائے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو بس میں فری تھی تو آرام کرنے کے بعد میں نے اس کو ہی بننا شروع کر دیا اور اب دیکھتے ہیں یہ بنتے بنتے میرا کتنے دن میں ہی ختم ہوتا ہے تو جب میرا یہ پورا ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گی کہ جو میرا آسن ہے وہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں کل جو اہنا میں مارکٹ گئی تھی اور بس مارکٹ سے میں نا یہ بوٹل لائی تھی اور یہ بکٹ لائی تھی پودوں کے لیے کیا ہے کھڑکی پر میں نے جو منی پلانٹ لگایا تھا اس میں دھوپ لگ رہی تھی تو وہ بہت جلدی ہی مرجہ رہتے تو بس میں یہ لے آئی تھی اور میں اس کو یہاں پر لگا دوں گی اور اسی میں میں اپنے منی پلانٹ کو رکھ دوں گی تو اچھا لگتا ہے نا جب ہم کوئی بھی چیز نیا کرتے ہیں تو بس میں نیا میں یہی چیز لائی تھی اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی بس میں نے اس کو یہاں پر شیٹ کر دیا ہے اور ابھی سام کا ٹائم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا چائے بھی من ہو رہا ہے پینے کا تو بس میں چائے بنا لیتی ہوں اور ساتھ کے ساتھ جو میرے کچھ کام ہیں میں ان کو بھی پورا کر لوں گی تو یہاں جو اس ٹیگر تھے ہم اس کو ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے تو بس اس ٹیگر وغیرہ میں نکال کر اور بوٹل کو دھو کر اور میں سوچ لیتی کہ اس میں پانی بھر کر رکھ دیتی ہوں ٹنڈا ہونے کیلئے کیونکہ ٹنڈا ہونے میں بھی تین چار گھنٹا تو لگی جاتا ہے تو رات تک ٹنڈا ہو جائے گا اور ابھی جو ہے نا میں نے دو دن پہلے مٹکہ بھی منگا لیا تھا تو ہم لوگ نا بڑے لوگ تو مٹکے کا ہی پانی پیتے ہیں مگر بچے ہیں بچوں کو فریج کا ہی اچھا لگتا ہے کتنا بھی ان کو منع کرو لیکن وہ تو فریج کا ہی پیتے ہیں تو بس فریج میں بوٹل میں لگا دیتی ہوں اور لگانے کے بعد دیکھئے ایسے ہی دیرے دیرے کام جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ایک ایک کام کیسے آسانی سے ہو جاتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور یہاں جو میرے برطن تھے وہ دو پیر کے دھولے تھے وہ سوک گئے تھے تو بس میں ان کو بھی ارنج کر لیتی ہوں ان کی جگہ پر اور یہاں دیرے دیرے جو میری چائے بن گئی تھی تو میں نے چائے گرم دینا تو یہاں پر لکھ دیا تھا ایک گلاس میں ٹھنڈا ہونے کے لیے دب تک میرے برطن بھی لگ گئے اور بس میں اب چائے بھی پیلوں گی تو چائے پینے کے بعد میں چل رہی ہوں اب میرے پودوں میں پانی ڈالنا ہے کیونکہ سام کا ٹائم ہو رہا تھا تو سام کو بھی پودوں میں پانی ڈالنا جروری ہوتا ہے صبح تو ڈالتی ہوں ساتھے ساتھ میں سام کو بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ گملے میں پودے ہیں جلدی ہی ہمارے سوکنے لگتے ہیں جمین کے پودے وہ اچھے ہوتے ہیں جمین میں ان کی گروہت بھی اچھی ہوتی ہے مگر گملوں میں ہمیں اچھا ہی کیار کرنی پڑتی ہے تو بس ابھی میں اپنے سارے پودوں میں پانی ڈال دیتی ہوں تو بس پانی ڈالنے کے بعد ابھی سام کا اچھا موسم میں ہوا بھی بہت اچھے چل رہی ہے تو بس ابھی میں تھوڑے دیر کے لیے چل جاؤں گی اوپر اور بس آدھا گھنٹہ تھوڑا سا گھومنے ٹہلنے کے بعد پھر میں آؤں گی نیچے اور پھر اس کے بعد سام کے کھانے بس سام کے گھر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاؤں گی تو فرینڈز آج کی میری ویڈیو یہیں پر میں ختم کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سسکرائب کریے گا اور آپ لوگ کمنٹس بھی کیجئے گا آپ لوگ کے کمنٹس بہت ہی پیارے ہوتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی فرینڈز موسیقی